اب یوباؤں کو نیترپت کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے کوئی سپیس نہیں دیا جائے گا اس میں گلتی اگر کملنات کی ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ اپنے جواب دیں اپنے سوال لکھیں اپنے کومنٹ لکھیں اور یاد یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کی گھنونی حرکت ہے تو اس کے بارے میں بھی اپنا نظریہ رکھیں دوستو نمشکار بھائیو نمشکار بہنو نمشکار اور سواسکرور ان ہندوستانیوں کے میرے نمشکار جو شام کو بیٹھے رہتے ہیں میرے ویڈیو کا انتیار کرتے ہیں اس ابھی دوستوں کا سواقت میرے چینل پر اور دوستوں آپ خبر لے کے آ رہے ہیں اس ہے سٹینڈ کے بارے میں جو چل آئے ٹویٹر پر جیوٹرہ دیتیہ سندھیا کے بارے میں جی ہاں چل کیا رائے چلی یہ رائے کہ جو دیتیہ سندھیا نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو پہلے لکھا رہتا تھا کہ کانگریس کے برس نیتا یہ وہ ہٹا دیا اس کے بعد علمیت مالویہ کے دوارہ بی جے پی آئی ڈی سیر کے دوارہ یہ چلائے جانے لگا کہ سندھیا جی نے کانگریس کو چھوڑ دیا ہے اس کے بعد جواب میں کانگریس کے نیتاؤں نے بھی چلانا شروع کر دیا کیونکہ کومن مین شیبرہ سنگھ چوہان نے بھی لکھ لیا تھا راہول گانز سے ملنے والے ایسا کچھ ڈال دیجیا ایسا کچھ ڈال دیا اب یہ ڈال دیا تھا یہ دون دیکھ لیجئے پہلے آپ اب کنفیوزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے کنفیوزن دور ہو جانا چاہیے یہ کنفیوزن ہے کیا بی اے پی آئی ٹی سیل کی فیلائی ہوئی خبر ہے کیا باقی میں ستہ پریورتن ہونے والا ہے مہدر پردیش کے اندر کیا باقی میں جو کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ماندھو راب سندھیا جو کانگریسی رہے ان کے بیٹے جو تردہ سندھیا اب ڈپٹی سی ایم بننے والے ہیں یوپی کے جنہوں نے کیڈیسائز کیا تھا شیبرہ سنگھ چوہان کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا سنبھاب ہے اس کے بعد ہم سنبھابنوں کو بیچار کریں گے لیکن یہ پہلے دونوں کیپشنز آپ دیکھ لیجئے یہ کیپشنز آپ نے دیکھ لیے ہوں گے دوستو اور کیپشنز دیکھنے کے بعد آپ بھی دکھ بھرمیت ہو رہے ہوں گے بددی بھرمیت ہو رہے ہوں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے سرکاروں پر لیکن اندر کی خبر کچھ یہ بھی ہے کہ سرکار شاہ 24 گھنٹے کا اندر کاملنات کی گر جائے گی اس کی بجائے یہ ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سندھیا جی پی ایم موزی سے ملنے کے بعد بھارتی انتہا پارٹی کی ستھ ستھ جوائن کر سکتے ہیں اور ڈی پی ٹی سی ایم بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے سی ایم بھی بن جائیں جی ہاں کانگریس کے اندر بھی بڑی ٹوٹ ہونے والے یہ جو ہم کل تک بول لیے تھے کہ کانگریس کمالنات کا جادو چلے گا لیکن کمالنات کا جادو کہاں چلے گا جب کانگریس کے نیتاؤں کو ہی دھیان نہیں رکھتے کانگریس کے انہیں یوبا نیتاؤں کا ہی دھیان نہیں رکھتے کمالنات جن کو ترضیت دی جانی چاہیے ان کو ہی انہوں نے پیجھے چھوڑ رکھا ہے تو ظاہر بات ہے بیدرو ہونا تو لازمی ہے نا اب اس میں کمالنات جی کا کتنا دوش ہے یا میڈیا کا کتنا دوش ہے یا گودی میڈیا کا کتنا دوش ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں سارے چینلوں پر سندھیا جی کے بارے میں چھایا ہوا ہے مہاراست کی خبریں تھوڑی دیر کے لیے لوگ بھول گئے ہیں لیکن ہمارے پاس مہاراست کا بھی خلاص آئے لیکن پہلی یہ سندھیا جی کا جو یہ ہوا ہے یہ ڈالنا بہت جروری تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھنا بہت جروری تھا دوستو بتانا کہ کیا سندھیا اگر بھارتین در پارٹی میں جاتے ہیں کیا ان کا یہ نرنے صحیح ہوگا کیا کانگریس کی سرکار یہاں گڑتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری سندھیا صاحب کی نہیں ہوگی جو سندھیا صاحب راہل گاندی کے بہت خاص مطروں میں سے ایک ہیں ان کے کئی ویڈیا سے چلایا جا رہے ہیں جو راہل گاندی جی کو صلاح دیتے ہوئے چلایا جا رہے ہیں شوشل میڈیا پر اگر سندھیا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کانگریس میں یوباؤں کا نیترپت ختم ہو گیا ہے کانگریس میں اب یوباؤں کو نیترپت کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے کوئی سپیس نہیں دیا جائے گا اس میں گلتی اگر کملنات کی ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ اپنے جواب دیں اپنے سوال لکھیں اپنے کومنٹ لکھیں اور یاد یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کی گھنونی حرکت ہے تو اس کے بارے میں بھی اپنا نظریہ رکھیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنے نظریہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کا نظریہ بھی جانوں جس سے میرا نظریہ تھوڑا سا پکتہ ہو جائے کیونکہ اگر سندھیا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس کی وہ پرمپرہیں کانگریس کے وہ یوبہ جا رہے ہیں جو سنجے گاندھی اور راجیب گاندھی کا نام لے کر کہ کبھی نعرہ لگایا کرتے تھے یوت کے نام پر اور یوت کی اتنی ویلی ہوا کرتے تھے کبھی کانگریس میں جو شاید آج نہیں رہی ہے میں ایک کراؤن دیکھ رہا تھا سیریل بیٹرین کی ایلیجابیت مہارانی پر وہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا لمسم لیکن چلیے کچھ تو بدلاغ کرنے ہوتے ہیں جس کا ساحس راہل گاندھی اپنی ماں کی وجہ سے نہیں لے پائے اسی لیے وہ دور چلے گئے سنیاز میں چلے گئے بھائیہ آپ ہی سمالو آپ ہی کھے ونہار ہو ان کھے ونہار یہ جو جتنے بھی ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ایک وقتی سمجھدار تھا راجہ دگوے سنگھ اس کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کو بدنام کر کے اس کو ٹریک ڈاؤن کر دیا گیا خیر باتیں بہت سی ہیں پولٹکس کی جو اندر خانی چھپی رہتی ہیں جس پر ہم کبھی پھر ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سندھیہ جی نے باقی میں استیفہ دیا ہے کوئی اپیشل گوشت نہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن بہت جرور ہی ہے بی جے پی آئی ٹی سیل کی گندی حرکت ہے یا واقعی میں کمل ناصرکار گرنے والی ہے دوستو یہ دیکھنے والی بات ہے دوستو نمشکار جہن ویڈیو پر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا دوستو نمشکار جہن دوستو